پاکستان کے آتنک وادیوں کے لئے ہولی کا ٹائم بلکل اچھا نہیں چل رہا ہے جمہو کشمیر میں آتنک پھیلانے والے آتنکیوں کے سامنے بہت بڑا سنکٹ آ گیا ہے سنکٹ یہ کہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں سرکار کا خزانہ خالی ہو چکا ہے وہ کنگالی کی طرف راکٹ کی سپیٹ سے بڑھنا ہے لیکن آتنک پھیلانے کی ان کی منوکامنا پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے بس دکت یہ ہے کہ وہ آتنک وادیوں کو اب پند نہیں دے پا رہے ہیں تو اس کا توڑ انہوں نے یہ نکالا کہ آتنک وادیوں سے کہا کہ جمہو کشمیر میں جو ان کے گھر ہے اسے بیچیں اس پیسے سے ہتھیار خریدیں اسی پیسے سے آتنک کی کیمپ چلائے جائیں گے اور پھر جمہو کشمیر میں آتنک پھیلائے جائے گا لیکن پاکستان میں یہ پلان بنانے والوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ بھارت میں اس آئیڈیا سے نپٹنے کی تیاری ہو چکی ہے پاکستان کے پلان کو ناکام کرنے کے لیے بھارتی ایجنسیوں نے ان آتنک وادیوں کے گھروں کو اٹیچ کرنا اور عوید گھروں کو توڑنا شروع کر دیا ہے جو 1990 کے دشک میں جمہو کشمیر میں ایکٹیو تھے بعد میں بھارت چھوڑ کر وہ پاکستان چلے گئے تب سے ایسا آتنکیوں کا گھر جس کے تس تھا اب پیسے کی ضرورت ہوئی تو وہ بیچنا چاہتے ہیں لیکن اب ایسا ہو نہیں پارا جمہو کشمیر کے جمہو علاقے میں 1990 کے دشک میں ایکٹیو رہے 168 آتنک وادیوں کے گھر ہیں گریہ منترالے کے سوتروں کے مطابق ان میں سے 1.500 سے زیادہ آتنکیوں کے گھروں کو کرک کرنے کی پرکریہ شروع کر دی گئی ہے ابھی شنیوار کوئی این آئیے نے حسبول مجاہدین کے ایسے ہی ایک آتنکی کی سمپت کی جبت کی بشیر احمد پیر نام کے آتنکی کافی سمیں سے پاکستان میں تھا پچھلے مہینے ایک سروری کو راولپنڈی میں اس کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اب این آئیے نے اس کی ایک ہزار گرس سے زیادہ کی زمین ضبط کر لی ہے پچھلے سال چار اکٹوبر کو اسے یو اے پی اے میں کے تحت آتنکی گھوشت کیا گیا تھا بشیر احمد پیر پاکستان سے لگے جمہو کشمیر کے علاقے میں آتنکی گتیوی دھیوں کو انجام دیتا تھا اس کا مکھے کام حضب المجاہدین لشکر اے طیبہ اور دوسرے آتنکی سنگٹھنوں کے بیچ کارڈینیشن کرنا تھا بشیر سے پہلے گروار کو این آئیے نے ال امر مزاہدین کے مکھے کمانڈر مشتاق زرگر اور فلات رام کی شہینگر کی سمپتی جبت کی شکروار کو بارامولہ کے دہ ریزسٹنس فرنٹ کے آتنکی باسط احمد ریشی بھی سمپتی کو اس کے جبت کر لیا گیا سمپتیوں کو ضبط کرنے کا یہ پورا پلان جمہو کشمیر سے انوشہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد سے شروع ہو گیا تھا جس کے بعد دوہزار بیس میں بھی گرہم انٹرالے کی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں بسے آتنکفادیوں پر سمپتی بیشنے کا دواب بنایا جا رہا ہے تاکہ اس پیسے سے گھاٹی میں ایکٹیو آتنکیوں کی مدد ہو پائے دوہزار بیس کے بعد سے جمہو کشمیر میں آتنکفادیوں کی فنڈنگ پر این آئی اے اور ای ڈی کی نظر ہیں ای ڈی اور این آئی اے نے جمہو کشمین میں الگ الگ جگہوں پر چھاپے ماری کر فنڈنگ روکنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں جس کے بعد سے آتنکفادیوں کو پیسے کی قلت ہونے لگی ان کے پاس اب گھر بیچنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا اور اب یہ راستہ بھی بند ہوتا دکھائی دے رہا تو ایسا نہیں کہ یہ سمپتیاں صرف کرک کی جا رہی ہیں بلکہ توڑے بھی جا رہے ہیں پچھلے سال اکتیس دسمبر کو دکھشن کشمیر کے انتناک پہلگاہ کے لیور علاقے میں آتنکی گلام نوی خان کی دیوار کو توڑ دیا گیا جانچ میں اپ آئے گیا تھا کہ دیوار کھڑی کر کے زمین پر قبضے کی کوشش ہو رہی تھی جس کے بعد اسے بلدوزر سے توڑ دیا گیا آتنکفادیوں سے ہمدردی رکھنے والے لوگ اس سے گصے میں ہیں لیکن گرہ منترالے کی سختی کے کارن وہ لوگ کچھ بول نہیں پا رہے ہیں جبکہ کشمیر سوسائیٹی سنگٹھن کے ادھیکش فاروق رنجو کا کہنا ہے کہ سرکار اچھا کام کر رہی ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آلغ الگ سمیں پر سرکار کی مدد سے زمین پر قبضے کیے اور جمہو کشمیر میں آتنک پھیلایا جبکہ پولیس کہہ رہی ہے کہ یہ ایکشن اب اور زیادہ تیز ہوگا اور گوارمنٹ بڑھا اچھا کر رہی ہے کہ وہ ستالی سے لے کر آج دے جو بھی زمرے میں آتے ہیں چاہے وہ گنمن آئے یا نون گنمن آئے چاہے ہیں اگر ملت کر رہا ہے میکنہ شروع ہے جو پاکستان میں بڑھا ہے واپس کی سکتر کھی اب ہم نے پر آج چکھ کر ویریفائی کھی بیونے بہتیل سکے ابھی دکھتے لیا ہے پاکستان میں ویرکہ میں سٹر ہوگی ہے اور آنسے ابھی دکھکا اپری ایکٹریقی جیسے سنکیت مل رہے ہیں گرہ منطرالے کی ایک آروائی اب رکنے والی نہیں ہے اگلا نمبر اب حضور مجاہدین کے سپریمو کمانڈر سید صلاح الدین جیسے آتنکوادیوں کا ہو سکتا ہے جمہو کشمیر پولیس مہادری دیشک دلباک سنگھ نے حالی میں اس کے سنکیت بھی دیئے تھے یعنی انشید تین سو ستر ختم ہونے کے بعد آتنکوادیوں کے برے دنوں کی سنکھیا بڑھتی جاری اب یہاں پر ایک عجیب سیوگ پر تھوڑا دھیان دیجئے پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے آپ کو پاکستان اور آتنک سے جڑی دو خبریں دکھائیں ان دونوں کو لنک کر کے دیکھئے پہلی خبر یہ تھی کہ پاکستان میں دو مہینے کے اندر چار آتنکوادی مارے گئے اس میں سوال یہ اٹھا تھا کہ آتنکوادیوں کا سور کہہ جانے والے پاکستان میں آتنک کی مارے کیوں جا رہے ہیں دوسری خبر یہ کہ پاکستان میں آتنکوادیوں کے آقا گھر بیج کر پیسے لانے کے لیے کہہ رہے ہیں اور منع کرنے پر نتیجے بھگتنے کے لیے کہہ رہے ہیں کیا ان دونوں باتوں میں آپ کو کوئی لنک نظر آتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ پہلے اپنے ہی آتنکوادیوں کو جمہو کشمی کے سمپتی بیج کر پیسے لانے کو کہا اور جب پیسہ نہیں آیا تو مار دیا کیونکہ غریب آتنکی بینک کے این پی اے کی طرح ہوتے ہیں جس طرح سے بینک کا پیسہ ڈوب جاتا ہے اسی طرح سے غریب آتنکی کنگال پاکستان کے لیے ایک ڈوبا ہوا نویش ہے اگر پیسے نہیں ہوں گے تو آتنکی دہشت نہیں پھیلا پائیں گے اس لیے انہیں تھکانے لگانا ہی ایک ماتر وکل بچتا ہے اصل میں آتنک کا دھندہ پیسے پر چلتا ہے اب جب پیسے کی سپلائی کٹ جائے گی تو جو آتنک کی پہلے کام کے تھے وہ سب بیکار ہوئے ہیں آتنک سے لڑنے کا سیدھا طریقہ ہے کہ آتنکوادیوں کے آرثک سپلائی لائن کو کاٹ دیا جائے اس لیے آپ سنتے ہوں گے کہ ایف ای ٹی ایف کی بیٹھے گوئی اور پاکستان کا نام اس کی ایک لسٹ میں آ گیا تھا یا پھر ہڑ گیا تھا اس لیے آتنکوادیوں کے آرثک سپلائی لائن کاٹنا کسی سیمینار میں چائے پیتے ہوئے چرچہ کرنے کا وشے نہیں ہے بلکہ ایک بڑی پلاننگ ہے جس کے نتیجے آنے میں سمیں لگتا ہے موسیقی